موسیقی موسیقی السلام علیکم ایفریوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب کیسی طبیعت آپ سب کی الحمدللہ الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں اور میں بہت بہتر فیل کر رہی ہوں اب سب سے پہلے جی ویلکم باک آپ سب کو ویلکم باک باکٹو ان ایرم جاوید بلوگ آپ لوگ میری طبیعت دیکھ رہے ہوں گے ابھی بس الحمدللہ موسیقی بہتر اور یہ ہے کہ میں بہت بہت اب میرا جو تھوڑا سا دماغ اور ایوناک اور گلہ بہت بہتر ہے کھل گیا ہے تھوڑا سا پچھلے جو کہلیں کہ کل اینڈ ڈے بیفور یسٹرڈے بہت مشکل تھا میرے لیے بہت زیادہ کے سانس پہ ہی مجھے تھوڑا سی مشکل تھی گلہ میرا بہت زیادہ خراب تھا ناک اور دماغ میرا بلکل ایسے بند دعاوا تھا تو لیکن پھر ٹھیک ہے میڈیسنز اور یہ سب سٹیم میں نے بہت لی ہے تو الحمدللہ پلیٹلٹس بھی جو ہیں وہ میرے واپس سب ریکاوری کی طرف چلے گئے ہیں ڈینگی بھی تھا لیکن مجھے سمن نہیں آئی کہ میری سمیل والا بھی چلی گئی تھی مجھے بالکل سمیل نہیں آ رہی تھی آواز میری بدل گی تھی گلہ میرا خراب ہو گیا تھا اور میرا سر بہت درد تھا چکر بہت زیادہ تھے ابھی بھی ہلکے پھل کے مجھے چکر ہیں لیکن اب گیا لیکن میں ریکاوری کے فیز میں آ چکی ہوں الحمدللہ اب سین یہ ہے کہ ابھی میں جو ہوں فریش ہو کے میں ابھی آرام سے بیٹھی ہوں ابھی تھوڑے بال بنانے ہے کیونکہ جی ہمارے جو قومی ہیرو ہیں جیسے ہم قومی ہیروینز نہیں ہیروینز نہیں ہم کیا ہے جیسے ہم ہم پاکستان ممنٹ ٹرکیٹرز ہیں ویسے ہی ہمارے جو منز منٹ ٹرکیٹرز جو ہیں ان میں جو امام الحق ہیں آج ان کا ولیمہ ہے تو انفرچنیٹلی میں اپنی طبیعت کی وجہ سے ان کی کوالی نائٹ بارات وغیرہ میں کچھ بھی اٹینڈ نہیں کر سکی تو آج ولیمہ ہے تو آج میں نے یہ سوچا کہ مجھے ولیمہ ان کا ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے کیونکہ آگے کبھی نہ کبھی ہمارا ملنا ہوتا ہے ان سی اے میں مل جاتے ہیں تو پھر برا لگتا ہے کہ ایک بندے نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ اس طرح سے جائے نا تو وہ پھر برا لگتا ہے وہ پھر سمجھ نہیں آئے گی نا آگے بھی کہ میں کبھی ملو وہ مجھے اگر کہے گے کہ آئی نہیں آپ یہ وہ تو میں کیا جواب دوں گی کہ طبیعت ابھیسی طبیعت تو خراب تھی لیکن چلے کوئی نہیں آج میں نے بہت زیادہ ہمت دکھائی ہے الحمدلللہ کوشش کر کے آج میں نے کہا آج ہم انشاءاللہ ولیمہ ٹینٹ کرتے ہیں تو جی ہم آپ کو امام الحق کا آج ولیمہ بھی دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں وہاں کون کون آتا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کون کون آنے والا کون نہیں بس یہ مجھے پتا ہے کہ میں جا رہی ہوں آج میں جا کے ان کو مبارک دوں گی ملیں گے ان کی وائف سے ملیں گے اور پھر بس واپس آ جائیں گے ٹیک ہے اور جو جو ہو سکے میں آپ کو ضرور ملواؤں گی تو جی یہ میرے ساتھ رہی ہے کافی میں نے بول لی ہے اتنا میں نے بول لی ہے کہ اب پھر میری طبیعت تھوڑی چکر زیادہ ہو گئے چلیں اب آپ سے میں تیار ہو کے انشاءاللہ ملاقات کرتی ہوں ٹیک ہے یہ جی ابھی میرا ہلکا پھلکا سا میک اپ ہوا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ یہ آپ میرا میک اپ دیکھیں بلکل پھیلا ہوا ہے ابھی کام چل رہا ہے فیلحال ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو میں نے کہا میں اپ ڈیٹ رکھوں یہ رہے میرے کپڑے ابھی بس پہننے والی ہوں میں یہ رہی میری فل لک اوکی جی میں بلکل ریڈی ہو گئی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اور ابھی کہلیں کہ طبیعت تھوڑی سی ہے ایسی لیکن میں ابھی ابھی کہلیں کہ طبیعت تھوڑی سی ہے لیکن میں جتنا ریڈی ہو سکتی تھی میں ہو گئی ہوں بس اور اب مجھے چکر آ رہے ہیں بس اب میرا دل ہے کہ اب میں بس نکل جاؤں ٹھیک ہے اب آپ سے راستے میں اور پھر جا کے ملکات ہوتی ہے سو جی میں یہاں سے جو ہے بھمزرا انویلپ لے لیں ابھی بھی طبیعت میری ایسی ہے ٹھیک ہے انویلپ لے لوں میں پھر ملتی ہوں سو آئیشہ گئی ہے اندر انویلپ لینے اوکے اوہو مجھے لگ رہا ہے شاید انویلپ ہی نہیں ہیں انویلپ ان کے پاس شیٹ 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 اوہو ہی میں نظر آ رہی ہوں یا نہیں لیکن اب ہم راستے میں چل رہے ہیں انویلپ لے کیونکہ ہمیں انویلپ لے نہیں ملے اور اب فنگرز خانس کہ ہمیں کہیں مل جائے کوئی آکے جا کے آئے 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 ایک تو ای ٹرافک اتنی سلو چلتی ہے نا سلو چلاتے ہیں لوگ اتنا اب یہ دیکھو نا اگر ہونا ہے اوکے جی سو فائنلی ہمیں آئے انویلپ مل چکا ہے اور دیکھ رہے آپ لوگ سو اب ہم بس راستے میں ہیں تقریباً دس منٹ میں پہنچائیں گے وہاں جا کے بھی حالات دیکھتے ہیں کیا چل رہے ہیں کیا نہیں ایسے تو سات بجے کا تھا کہ مہمانوں نے سات بجے آنا ہے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں وہاں جا کے کیا ہونے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اب جا کے دیکھتے ہیں یہ امام کے پادر ہے جی کیا کہہ رہے ہیں سب لوگ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں کہ کارنر سے جگہ ڈھوڑ لکھا ہے آشا بھالی یہ جی آزار علی آئے ہیں اپنی وائک کے ساتھ ہماری ایک ڈھوڑ لکھا ہے یہاں سارے کرتے ہیں ہمارا پہ سارے بیتوں پہتے ہیں یہاں پہ راشت ہے وہ جیسے ہی تھوڑا فریو ہے بابر آسان بیانتے ہیں کہ وہ کامرہ نہ کریں یہاں پہتے ہیں وہ جیسے ہی کچھ کلیر ہوگا تو میں آپ پہتے ہیں جیسے تھوڑی جگہ پیر ہوتی ہے کیوں میں آپ پہتے ہیں سٹرابیز ملیے ہاں پہ سوپرستار یہ ٹیبل ہے سوپرستار یہ ہے جی روحہ یہ ہے آئیشہ یہ کہاں پہ بابر آزام Paulo ہاں پہتے ہیں ہousing ہمارا پہتے ہیں ہمارا پہنے موسیقی 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 کہتے ہیں ایرم جاید بلوکس ایرم جاید بلوکس 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 کبھی سبسکرائب کریں لائک کریں یہ بات ہو اب تم بھی کرو گی ان کا میں بھی کرو گی ہنڈرہ پرسنٹ کروں بھائی ہمیں جگہ نہیں ملوئی کہ بابا راہم سے ہم مل سکے ہم کٹھیں ابھی بھلا گاہد ہو باتنے ازمیر تھائی بھی آنے ہیں سو جی اب ہم دکھر رہے ہیں وہاں سب لوگ باتے ہیں بلحال آپ لوگ ایسی دکھا دیتی ہوں وہ سارے کریپٹرز بیٹھے میں ہیں جی عظر بھائی ہیں کامپو بھائی حسین علی یہ سب رہو بھٹی کے جی اور کلمیں ملے گا بس اب ہم نکل رہے ہیں بہت زیادہ فیران راش ہے تو نکلنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا اوکے جی سو اب ہم جو ہیں نکل رہے ہیں اور میرے حال میں امام اور اس کی دلھن بھی جا چکے ہیں کیونکہ دس بچ چکے ہیں تو یہ جو ایونٹ کمپلیکس ہے یہ بند بھی ہونا ہے لیکن وہاں پہ آپ رش اگر اگر آپ تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں جہاں پہ کرکٹرز بیٹھے ہیں وہاں پہ رش فل ہے کیونکہ شاہین بھی تھا اور جو ان بوئیس کا جو کیمپ ہے وہ اب راولپنڈی سے ہیدھر آج شیفٹ ہو گیا شاہین بتا رہا تھا کہ ہمارا جو کیمپ ہے وہ یہاں لاہور شیفٹ ہو گیا کیونکہ وہاں کی پچیز کا تھوڑا سی ایشیو تھا شاہین بس یہ تھا کہ کیونکہ سارے کرکٹرز تھے شاہین تھا صرف راز احمد بھی تھے حسن علی تھا عزر بھائیتے جن سے میں میری کوشش میں کرسکیں کیونکہ بابر کو تو لوگوں نے ایک منٹ کے لیو نہیں چھوڑا اور فل انہوں نے رش کیا ہوا تھا اس کے اردگرد اور بابر کے اور پھر شان مسود بھی اینٹ پہ آیا تو لوگ اس کے ساتھ بھی لگے تھے لیکن بابر کے تو سب پیچھے تھے اور جب شاہین آیا ہے تو پھر شاہین کے پیچھے بھی لگ گئے تو ہم لوگ بس ایسی پھر ان سے ملاقات ہوئی اور بابر کے فیملی سے بھی ملاقات ہوئی لیکن پھر وہ اپنا زیرا لگے ہوئے تھے بابر کے دوست کی شادی ہے اور لوگوں کے لیے کہلے بڑی بات تھی اور میں دیکھ رہی تھی ایک بندے نے ایک تصویر لے لیے اس کو سکون نہیں آرہا نہیں وہ پھر آرہا بابر تصویریں کے جاہا اور مجھے اتنی ہسی آیا تھی تو آئے آئے میں اس اوشی اوشی میں میں یونٹر ڈینہ مس کر دوں کئی تو جی اب ہم واپسی کے راستے پہ اوکے روحہ سے بھی آپ ملے آنگے پی ٹی وی سپورٹس پہ ہوتی ہیں اور ساتھ ان کی بہن تھی تو بس اب گھر کی طرف روا دوا اوکے جی سو الحمدللہ ایک اچھا دن ایک اچھا ایونٹ اور امام امام کی شادی بہت اچھی گزر گی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے بہت اچھے نصیب کرے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی دلہن اور امام خود بھی بہت پیارا لگ رہا تھا تو جی بس اب گھر کی طرف واپسی پہ واپسی ہے گھر کی طرف روا دوا تو جی جتنی میری کوشش ہو سکی میں آپ لوگوں کو دکھا سکی جتنا مجھ سے ہو سکا میں دکھا سکی شاہین بھی آیا تھا اور باور بھی تھا پھر حسن علی سب لوگ تھے کیونکہ ان کا کیمپ جو ہے وہ ادھر شیفٹ ہو گیا ہے تو ساری آئے تھے آج سر فراز احمد بھی تھے تو جی جتنا کتنا میں تھوڑا دکھا سکی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے تو آئی ہوب آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا میں نے تو بہت انجوائے کیا ہمیں بہت مزا آیا ہے کھانا میں نے بالکل دو بائٹس لی ہے دو تین بائٹس بس ات سے زیادہ نہیں اور کیونکہ پہلی میں تب یہ تھوڑی افسر تھی گلہ بھی ابھی تک جو ہے وہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے اور آزر بھائی کی بات آپ نے سن لی ہوگی کہ سبسکرائب کریں اور آزر بھائی کا بھی چینل ہے وہ میں بھی دیکھوں گی جہاں کے اس کو بھی ذرا ایکسپلوڈ کرتے ہیں آزر کی نظر اس طرح کچھ ہے آزر آزر کی نظر کچھ ایسا ہی ہے میں دیکھوں گی تو چلیں جی آج کا ولاغ بس یہی پینٹ کرتے ہیں اپنا قیان رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگی ہر مشکل آسان کر دیں آپ لوگوں کو ہر مشکل سے جلد سے جلد اور بہت سانی نکال دیں آہ چینل پہ نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی میرے اگلے آنے والے ولاغز ہیں وہ آپ لوگوں کو فوراں سے جب وہ پتا جل جا کریں کہ جو ارم جاوید ولاغز آ چکا ہے ایک نیا ولاغ ٹھیک ہے اور جو پہلے سے ہیں تو کیا آئی بات ہے ان کی اس کے علاوہ اور بس ابھی جا کے ہے کہ تھوڑا چائے پیوں گی تھوڑا سا سکون آجے گا باقی درد بہت ہے یہاں پورے گلے میں درد بہت زیادہ ہے چلیں جی آج کا ولاغ یہی پرنٹ کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں اور اس ولاغ کو انجوئے کریں اور نیکس ولاغ کا انتظار کریں اللہ حافظ بائی بائی ختم بائی بائی ٹاٹا گوڑ بائی گیا